بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کہتا ہوں کہ آپ جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کو اچھے سے کور کر رہے ہوں گے اور اس کے حوالے سے آپ کی تیاری جو ہے وہ بہت بہترین ہوگی اچھے سے جو ہے وہ آپ نے لیکچرز پر گرپ کر لی ہوگی سو اسی طرح آج کے لیکچرز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ بہترین طریقے سے میرے ساتھ مکمل کریں گے اور ہمارا یہ چپٹر جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے لیسن نمبر تھرٹین انوینشن انڈ ڈسکوریز اس کو میرے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک تو ہم نے آج کے اس لیکچرز میں کیا کرنا ہے ہمارے پاس دو پارٹس ہیں جو ہم نے مکمل کرنے ہیں اورال کمیونکیشن سکل کے ٹھیک جو کہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہے اس چپٹر کا اورال کمیونکیشن سکل تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر اے میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ تیک انفرمیشن فرم انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے حوالے سے انٹرنیٹ سے آپ نے انفرمیشن لینی ہے about پاکستان's development in satellite technology and answer the following question انفرمیشن لینے کے بعد ہم نے جو انفرمیشن ہمیں ملے گی اس کے حوالے سے ہم نے جو دو questions ہیں کہ SUP SUPARCO اور PTCL کس کس جو ہے وہ الفاظ کے مخفف ہیں یعنی ابریویشنز ہیں ٹھیک SUPARCO اور PTCL کون سے دو ایسے لفظ دوں کہ وہ کیا ہیں مخفف ہیں یعنی ابریویشنز ہیں تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر اے ان اورل کمیونکیشن سکل ٹھیک پارٹ نمبر ایک میں جو آنس question نمبر ون ہے وہ ہے سپارکو س س یو پی اے آر سی او stands for what کس لفظ کا مخفف ہے یہ ہے بیویشنی بیوشنی آ تِا The Space and Upper, The Space and Upper, The Space and Upper, ریسرچ کمیشن ریسرچ کمیشن یہ ہمارے پاس کس کی ابریویشن ہے یہ ہمارے پاس ابریویشن ہے سپارکو کی ٹھیک نیچٹ آ رہی ہے پی ٹی سی ایل اس سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے پی ٹی سی ایل کیا اس کی فل فرم ہوگی اس کی فل فرم ہے پاکستان تیلی کمیشن پاکستان تیلی کمیشن تیلی کمیشن تیلی 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 کمیشن اور لیمیتید پاکستان تیلی کمیشن لیمیتید یہ ہمارے پاس دو قیشن جن کا آنسر ہم نے را یہاں پر لکھ دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے ریجسٹر پر نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے ٹھیک اور نیکسٹ میمہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے پارٹ نوٹ بی جو کیا ہمارے پاس آرہا ہے نیکسٹ وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے اپنے کلاس میٹس کے ساتھ تیکنولوجی is an important part of our life تیکنولوجی کے حوالے سے کہ وہ آپ کے لائف میں ایک ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک اپورٹنٹ جز آپ کی زندگی کا تیکنولوجی ٹھیک ہے ایجادات یہاں تیکنولوجی جیس طرح کہ ہمارے پاس روز مرہ کی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں ایسی کیا تیکنولوجی ہے یا آپ کے ذہن میں ایسی کونسی تیکنولوجی ہے جو آپ لانا چاہتے ہیں معاشرے میں ٹھیک نیکسٹ آرہا ہے موبائل فون have become a necessity موبائل فون جو ہے وہ ایک بہت اہم ضروری ہے ضروری ضرورت بن چکی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے کلاس میٹس سے ڈسکس کرنا ہے موبائل فون کی کیا اہمیت ہے کن مواقع پر یوز ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اس کے کیا کیا ڈراؤ بیکس اور ڈسکس کرنا ہے یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر بھی اینڈ ہو جاتا ہے اور ہمارا یہ چیپٹر بھی مکمل ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ اس چیپٹر کو اور اس کے ساتھ جتنے باقی چیپٹرز ہیں ان کو اچھے سے مکمل کریں گے یاد کریں گے اور اس پہ اچھے سے گرپ کریں گے تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ہنڈرٹ پرسنٹ اچھا ہو سو ہم ملیں گے آپ سے نیکس لیکچر میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ اللہ حافظ باکی باکی بھائی